ہمارا کیٹ فوٹ ایٹ لاسٹ جس میں سب کچھ گرینڈ ہے اور اس کی ریز بھی میرے چینل پہ ہی ہے جسٹ میں نے اس پہ ایک چیز ایڈ کی ہے میں نے اس پہ جیسے آج موسم تھوڑا تھنڈا تھا تو میں نے سکس پنجے ڈالیں چکن کے ایڈ کی ہیں باقی گاجر، آلو، متر، چاول تھوڑے سے کونٹیٹی ان کی نا تھوڑی تھوڑی سی پروٹین زیادہ یعنی چکن اس کی کونٹیٹیز میں زیادہ باقی چیزیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سی میں نے ایٹ کیا ہے تو ملتے ہیں کیٹ کو دینے کے بات جی کیا چاہیے آپ لوگوں کو بک لگی ہوئے سارے انتظار کر رہے تھے اپنے ڈینر کا روزہ رکھا باتا آپ نے جیری کس کو بک لگی ہے جیری ملتے پر ملتے پر ٹائم لگتا ہے لیکن یہ شوق سے کھاتے ہیں کیٹس ہوئے ان کے لئے اچھا بھی ہے جائے کہ آپ وہ مارکیٹ سے بسکٹ شسکٹ بندہ ان کو دیتا ہے تو اس سے بہتر یہ چیز ہے ہیلس ہو چیز ہے فنڈا کیسے بھی گرمیاں آرہی ہیں تو اس میں کیٹس پانی کا انٹیک تو ویسے بھی اتنا نہیں کرتی ہیں تو وہ جو ڈرائے بسکٹ ہوتے ہیں اس کا ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے جیسے لوکل برین ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے جو صحیح بات ہے میں پہلے ڈیوز کرتے رہی ہوں لیکن اس میں ایک دو کیٹس ڈرائے ہوتا ہے بلکہ تو اس سے جو بیسٹ آپشن ہے مجھے ہومیٹ کیٹس ہوتا ہے تو جنہوں نے بھی بلیاں رکھی نہیں ہے یاگر کسی کو آپ ریکرمنڈ بھی کرتے ہیں تو اچھی چیز ہوتی وہ آگے شیئر کرنے جائے ہومیٹ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جیسے ہم انسان ہوتے ہیں گھر کا کھانے کے اور فائدہ ہیں مجھے کہ ہم جا کے باہر فاس فوڈ لیں تو اس کے ٹھیک ہے کبھی پہ بہت انسان کا دلکت ہے تو میں بھی ان کو دیتی ہوں ان کو ایک ٹائم پہ میں مسکٹ زیادہ ہوں تو نیکس ٹائم میرا باقی ٹائم مطلب کہ ان کو ہومیٹ ہی دوں ملکم بیک ٹو میں چینل تو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں لیلا باقیوں کو میں کھانا دے آئی ہیں تو جسٹ اب یہ دو رہ گئی ہیں ان کو بھی میں جا کے کھانا دینا ہے ہاں پھر آپ کو روزہ رکھنا ہے لیلا آپ نے ہاں نہیں آپ سے ہم روزہ نہیں رکھواتے ٹھیک ہے اور میگی ادھر بیٹھی ہوئی ہے میگی اور آج بی بی اسلام آمباد میں وارش اور اتنا اچھا موسم ہوا ہے اب بھی بائے جا کے ہمیں دکھاتے ہیں یہاں سے اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا جیسے نہ ونٹرز دوبارہ آگئی ہو ونٹرز تو نہیں آرہی ابھی دوبارہ آئی بھی اور چلی بھی میں مانگوں کی طرح اتنا ٹھنڈا موسم ہے اور اتنی بارش ہوئی ہے لیکن اب بڑا سب کچھ نہ کلین کلین ساف ساف لگ رہا ہے اور بڑا خوبصورت موسم ہو رہا ہے جا کے ٹیرس ہی دکھاتے ہیں آپ کو اب تو میں ٹیرس کی بجائے اوپر آگئی تو میں نے کہا میں آپ کو اوپر کا بیو دکھاتی ہوں اور بڑا اچھا بیو آ رہا ہے سامنے ہمارے گھر کے ہیں موٹر بھی اور یہاں پہ ہم چے رکھ کے اکثر بیٹھ کے سامنے سے دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو تھوڑا سا فریش ایر بھی لینا بڑا ضروری ہوتی ہے ہر انسان کو جاہے وہ جانور ہوگے یا انسان ہوگے لینی چاہیے تھوڑا سا ہرٹ ہے موبائل دیکھنا اندر ٹی بی تھوڑا سا فریش ایر آپ کو لینی چاہیے اور جو طرح اچھا ویدر ہوگا ہے کہ ہم باہر نکلیں سامنے سے ویو تو یہاں پہ تو مقصر چے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں پھر نیچے جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور یہاں پہ سامنے چاہاں تو وہ ماشاء اللہ سے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور ہمارے گھر کے آگے سامنے یہ تریجے جو لائٹنگ آرہی ہیں یہ ہے وہ ائرپورٹ تو بڑا اچھا بھی ہوتا ہے یہاں سے مقصر آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں ابھی تو آگے گرمیاں آرہی ہیں یہاں پہ بڑا اچھا لگتا ہے پہ بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا بائنڈ نکلا کریں انسان کے لئے ضروری ہوتی ہے فریش ایئر ضروری ہوتا ہے آپ کا جو موہ ٹھنگس ہوتے ہیں تو پہ بڑا اچھا ہوتا ہے آپ کو یہ فریش ایئر تو لینی چاہیے انسان کو اور لیلہ آپ کھدر آگئی ہو کھانا نہیں کھانا آپ نے میرے پیچھے پیچھے یہ بھی آگئی ہے اس کو بڑا شوک ہے یہ جب میں چھوٹی سی بھی تھی تو یہ اکثر جا کے ادھر ٹھنگی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے ابھی بھی یہ جا کے وہ ہی کام کرے گی میگی تو بلکل نہیں آئے گی میگی کو میں زبا جستی لے کر آتی ہوں اور میگی نہ پھر نیچے جلی جاتی ہے اور یہ چھتریوں کے نیچے جا کے چھوک گئی ہے تو یہ میں یہاں سے view دکھاتی ہوں دن میں دوسرا نہیں رات میں مزے کا لگتا ہے اس طرح view تو اللہ کا شکر ہے اتنے کم روزیں رہ گئے ہیں اور ایسا اچھا ٹائم گزرا ہے بس اللہ کی رحمت ہی تھی تو آخری ٹین لیز ہی رہ گیا تو اللہ کرے کہ وہ بھی ایسے ہی گزرے ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان گزرا پتہ ہی نہیں لگا ہاں زفا لیکن جب گرنے میں بھی تھا تو بھارش ہو جاتی تھی پتہ ہی نہیں لگتا تھا رمضان کا ہاں کچھ دن ہوتا تھا بس انسانوں کو اتنے رحم آتا نا کسی کو لیکن اللہ کو رحم آ جاتا ہے تو وہ بھارش ہو جاتے تھی تو آج بھی اتنی اچھی بھارش ہوئی ہے نا بس اُس ٹائم کیپچر نہیں کرسکی ویڈیو کیونکہ افتاری کا ٹائم تھا کچھن میں تھی تو وہ ٹائم اتصرا شورڈ ہوتا ہے کہ اتنا جلدی جلدی گزر جاتے ہیں انسان کو نہ پتہ ہی نہیں لگتا لیلہ او لیلہ آنے جلتے ہیں لیلہ اب یہ نہیں جائے گی یہاں سے لیلہ لیکن ڈرتی بھی ایسے کو ششی کر بھاگے دیا ہیں لیلہ چلو نہیں جلے چل چلو 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 بھاکو 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 خود رجہاری اس کا دل نہیں کر رہے انتے جانے کا لیلہ کھانا دینے وہ میں کی دوزار کر یہ کھانے کا چلو آج ان چلدے آجو سارا نہ کیچر کیچر ہوگی حرورت سے آجو چل نہیں جلدے چل چلچل گو گو وہ گئی نیچے باغٹ میں بھیش چلتی اس کا کھانا دیکھیں شوید گلتے ہیں مقیٹ سکتے ہیں ابھی تک نیچے نہیں چلیں چل 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 پزید کو گو کھانا نہیں کھانا چل 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 میں کی وہ میرا دیزار کر رہی ہے کہ میں نیچے جاؤں گی وہ پینی نیچے جائے گے اس کو میں نے یہاں سے داری داری جس کا ہے یہاں میگو پر آ چاہتی ہیں ہے میگو یہاں ہم نے پلانٹ پر نکان بھی پلانٹ یہاں بہت 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 بھی یہاں تیسک میں لوگ اگر وقت پر تہلے داری تر ایسی آپ کو دیکھرائیٹ وقت ہماری اور کہاں دیکھر تو لابد ما شہر کیانئے کے لئے میکی بھائی میکی خدا بھائیت منہ چھیتے ہیں چیئے میکی کرتے ہیں میکی بھائیت کھانا چیئے جب میں کی کھانا کھانا کھانے ہی ہیں آپ کو دیگھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ دیراکابی کاعب کھانا کھانا ہے کھڑا آبی کھڑا میں باؤں گا آپ کو میں یہ پر باؤں گا یہ لوگاں گا یہ لوگاں گا یہ جار میرے گھٹے میں وہاں پیا ہے یہاں یہاں کروں گا میرے چنل کو سبسکر پڑے آج مجھے غصہ آیا ہے ناراک ما تو تمہیں نے خواہ کیا تو ابھی میں سٹیم پر چاہے رکھنے مانیوں اب وہ بھی لئے کیونکہ وہ کرتے ہیں جلدی سہری اور یہ آرہی اتنی گیس یہ تو ہمارے گیس کے علاوات ہے اکثر تو دس بجے بھی یہاں پہ گیس کب کر دیتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں اب کرنی ہوتی جلدی سہری اور ابھی لیے ٹائم ہو رہا ہے سڑے بارہ تو اب یہ آئے گی دو مجھے تک گیس تیز ہوگی تو میں نے کہا ہلکی آنچ کیونکہ میں نے ایک بجن کو سہری دینی ہے تو میں نے کہا چھے تو میں رکھ دیتی ہوں آپشن تو ہوتی ہیں کہ پھر آپ کو اس پہ یوز کرنا ہے الیکٹرک کی دے تو اس پہ بہتر ہے کہ آپ اسی پہ رکھ دیں ورنہ تو میں پھر ہارٹ پیٹ پہ رکھتی ہوں مندہ دیکھ لگا ہے رمضان میں تو کمس کم یہ کام نہیں کرنے چاہیے ابھی ہماری یہ جو چائے بنے گی نا وہ سکیم پہ بنے والی ہے یہ تو ہماری حکومت کے علاوات ہے گیس نہیں بیڈلی نہیں مہنگائی کچھ نہیں ہو سکتا اس میلے کا آپ نے کھانا نہیں کھانا ہاں برو نا کھانا کیوں نہیں کھانا رہے تو بس آج کا میرا اتنا سا بھلوگ تھا امید کرتے ہوں کہ آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سے شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھے چھے بلوگ بھی ملیں گے بس تھوڑا سا رمضان ہے تھوڑی سا روٹین ساروں ہی ایکٹیو ہوتی جسٹ نوٹ فور می ساروں ہی ایکٹیو ہوتی ہیں تو بس ابھی ادھر اپنا کھانا انجائے کریں تو مینیں گے ہم نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ